موسیقی 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 کہ اگر تیچر کچھ نوٹس کر رہی ہے بچے کے حوالے سے کہ بچہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا یا اس کی پرسنیلٹی میں یا اس کے بہیور میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ بہت انیوزیل ہیں اور دوسرے بچوں سے مختلف ہیں تو کیا تیچر کو اس صورتحال میں ان کے والدین کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے یا نہیں دیکھو سب سے اہم یہ ہے کہ اگر بچہ اپسنڈ مائنڈ رہتا ہے فوکس نہیں ہے بے وجہ شرارتیں بہت زیادہ کرتا ہے بہت زیادہ غصہ کرنے لگ پڑا ہے بہت زیادہ خاموش رہنے لگ پڑا ہے ٹیچر کو چاہیے لازمی والدین سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ کیا چل رہا ہے ہمارے ہاں کانسلنگ کا کلچر نہیں ہے ہمارے ہاں بڑے کم ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ کا بچہ ہے یہ جا کدھر کو رہا ہے اس کی پرسیلیٹی کیا ہے اس کے مسئلے کیا ہے اسے کیسے ٹیکل کیا جائے اسے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے آپ کو میں بڑے والدین ایسے ہیں جن کو کامیاب ہونے کے باوجود یہ میں نصیت کرتا ہوں کہ خدا کے بندو تمہاری کامیابی ہیں کسی کام کی نہیں ہے اگر تم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو ٹائم دینا یہ بڑا ضروری ہے اچھا ایسا ہوتا ہے شاہ جی کہ بعض اوقات جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس طرح سے بچوں کو کیر نہیں دے پاتے اس طرح سے وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو دینا چاہیے لیکن جو ہی بچے وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ کو سن سکیں سمجھ سکیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں یا اپنی بات ان تک کنوے کر سکیں تو اس صورتحال میں یہ تو ریورس چل رہا ہے یہ تو ریورنس سا مجھے لگتا ہے تو اس چیز کو درست کس طرح کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں نہ بچوں کے ساتھ شیرنگ کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں بچوں کو اپنے ساتھ کونیکٹ کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں بچوں کا دوست ضرور بننا چاہیے کہیں نہ کہیں بچوں کے لیول بچوں کی سطح پہ آ کے ان کے ساتھ دل کی بات کہنی سننی کرنی چاہیے بچوں کو خود سے جوڑ لیجئے یقین کریں آپ پائیں گے وہ آپ کے بہترین دوست ہیں اور بازو بن گئے ہیں وہ بھی پائیں گے کہ زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے والد ہو سکتا ہے والد ہو سکتا ہے ان سے اچھا دوست کون ہے سو لاکھ دنیا دوست بنیں لاکھ ہائی جاکر آئیں جو ماں باپ رول پلے کر سکتے ہیں کوئی رول لیں پلے کر سکتے ہیں سو خدارہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ضرور جوڑیں شیرنگ کریں سنیں سنائیں دکھائیں بتائیں اپنے کام کے بارے میں بتائیں ان کے کام کے بارے میں جانیں جب آپ ڈیلی کی بیس پہ کہیں نہ کہیں جوڑتے جائیں گے سناتے جائیں گے سنتے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کڑی سے کڑی جڑی ہے اور ایک خوبصورت گھانا بن گیا کیا سمجھتے ہیں اگر پیرنٹس جو ہیں اپنے ذمہ داری اپنی قبول نہیں کر پا رہے بچوں کے حوالے سے تو پیرنٹس کو اس صورتحال میں کس طرح ہمیں لے کر چلنا چاہیے کون سی وہ چند باتیں آپ پیرنٹس کو کہیں گے کہ یہ کریں تاکہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں قبول کر سکیں نمبر ون جی ریلائز کریں ریلائز کریں ریلائز کریں کہ گلتی ہم کہاں کر رہے ہیں ڈھونڈے کہ کہاں مسٹیک ہو رہی ہے ڈھونڈے کہ وہ کون سا مسنگ ایلیمنٹ ہے جو ہم نے مس کیا اور آج ہمیں دن دیکھنے پڑے ہیں نمبر اپنے اندر اچھی خوبیوں ضرور پیدا کریں ایک اچھے گھرانے کی اچھی خوبیوں ہوتی ہیں ویلی اوڈیشن معاف کرنا سیکریفائز شکر گزاری اچھا کہنا اچھا بولنا ایک نالجمنٹ ساتھ مل جانا پین کو فیل کرنا یہ چھوٹی چھوٹی خوبی ہیں نمبر تھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سب کا ایس فیملی گولز ہونا چاہیے تارگٹس ہونے چاہیے کولیکٹیو گولز ایئر ہم فیملی ہیں ہم اس سوسائیٹی میں رول پلے کر رہے ہیں ہمیں اچھا ہونا ہے ہمیں پاؤزیٹیو ہونا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اچھا کرنا ہے سو کولیکٹیو گولز آپ کو نتھی کرتے ہیں جوڑتے ہیں آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تھوڑا سا تیار ضرور ہو آنے والے وقت کے لیے بچوں کو بھی تیار رکھیں آنے والے وقت کے لیے فیملی کو بھی تیار رکھیں پر اکٹیو اپروچ ہونی چاہیے سو ایک چھوٹے چھوٹے قدم جو ان سے ہے وہ آپ کے گھرانے کو مثالی گھرانہ بنا سکتے ہیں اگر میاں بیوی کے رشتے میں شک آ جائے شک کی گنجائش پیدا ہو جائے یا ایک ایسا ایلیمنٹ آ جائے جو ذہن سے ہی نہیں نکل پا رہا ہر طرح سے کوشش کی ہے ہر طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی یا وہ اپروچ نہیں آ پا رہی کہ آپ اس کو سمجھا سکو کہ یہ معاملہ تھا تو اس صورتحال میں اس ایلیمنٹ کو اس ایلیمنٹ کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات موقع نہیں آنا چاہیے ایسا credibility بہت بڑی چیز ہوتی ہے میں زندگی کے بڑے تجربوں کے بعد بڑے لوگ کو جاننے کے بعد میں نے ڈونڈا ہے کہ جس بندے پہ trust نہیں کیا جا سکتا وہ بندہ کسی کام کے قابل نہیں trust ایک باری important چیز ہے اور اللہ نہ کرے کبھی trust خراب ہونے لگا ہے تو آپ اس کو clear ضرور کریں doubt نہ چھوڑیں clear رکھیں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے جب آپ clear رکھتے ہیں تو وہ confusion دور ہو جاتی ہے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے رشتہ اگر ٹوٹ جائے عورت اکیلی رہ جائے یا مرد اکیلہ رہ جائے تو اس کے لئے options تو ہیں ہی ہیں لیکن اس طرح پھر اس ذمہ داری کو لے کر چلنا بچوں کی family کی پھر اور بھی معاملات ہے ہر کسی کو آپ نے accountability دینی ہے ہر کسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو اس صورتحال میں کیا کہیں گے کس طرح وہ لے کر چلا جا سکتے ایک عورت کس طرح یہ سب چیزیں manage کر سکتی ہے ہر بندے کو خود کو مضبوط ضرور کرنا چاہیے ہر بندے کو ہر بندہ اس کے اندر اپنے اندر کمیے کو تائیں ہوتی ہوں ان کو cover کرنا اپنے آپ کو مضبوط بنانا person مضبوط بنانا شخصیت مضبوط بنانا ایک بات بتاؤں آپ کو skilled بندہ کبھی رولتا نہیں ہے نلائک بندہ رولتا ہے یعنی میں کہتا ہوں ایک بندہ اگر غریب بھی ہے اور نلائک بھی ہے بڑے خطرے میں اگر قابل ہے اور غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں کل کل آنکو کئی کھڑا ہو جائے گا ہماری بہنوں کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے یہ جب ہمارے گھروں میں ہوتی بیٹیوں ہوتی ہیں ہم تب انہیں امپاورڈ نہیں کرتے ٹول کٹ نہیں رہتے سکلز کی جب ٹول کٹ نہیں ملتی تو زندگی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نجب اور جب اگر اللہ نہ کرے اچھا نہ ہو تو پھر ہمارے لئے اس کو منیج کرنا سنبھالنا بڑا مشکل ہو یہاں پہ آپ نے کلچر کی ایک بات کی تھی سٹارٹ میں تو مجھے بتائی کہ کلچر تو ہم ہی بناتے ہیں کلچر کو ہم ہی ڈیویلپ کرتے ہیں یا اس کو آگے بھی ہم ہی لے کر جاتے ہیں کہ یہ کلچر کب سے چلا آ رہا ہے تو اس کلچر کے حوالے سے بتائی کہ اس میں اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے اس کو بہتر بنانا ہے تو کیسے بنایا جا سکتا ہے پوری سوسائٹی کا کلچر تو شاید نہ بدلا جا سکتا ہے میرا ماننا یہ ہے کوئی بھی اچھی فیملی خود خوشحال ہوئی ہے گرو کیا ہے اسوسیئٹ پہ رحمت ضرور کرے گی آسانی ضرور کرے گی مجھے ایک سین یاد آتا ہے میں کسی دوسرے ملک میں تھا اور بچے جو ان سے تھے وہ ایک ریچ کو کھانا ڈال رہے تھے اس ریچ کو کسی نے سکھایا ہوا تھا وہ جب بھی کھانا کھاتا تھا وہ ہاتھ رکھے سے کرتا تھا تینکیو کرتا تھا میں نے کہا اس کو تو کسی نے سکھا دیا کہ شکریہ کرنا ہے ہمارے گھروں میں کتنا شکریہ ہے بیوی خامند کو کبھی نہیں کہتی کہ شکریہ یار تو نے کتنا زندگی میں کام کیا خامند بیوی کو نہیں کہتا یار تیری حمد ہے تنہیں بچے پال دی ہیں کتنا بڑا ہم مڑ کے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں کہتے پیرنٹس کبھی بچوں کو نہیں کہتے یار کم ہی تنگ کیا ہے فلانے کے تو زیادہ تنگ کرتے ہیں سو یہ شکریہ ایک نالجمنٹ اگر ہمارے گھروں میں آج سے آ جائے میں گیرنٹی سے کہتا ہوں یہ سوسائیٹی واسف علی واسف کا بڑا خوبصور جملہ ہم معافی مانگنا شروع کر دیں ہم معاف کرنا شروع کر دیں ہم ایک عظیم قوم بن سکتے اچھو شاہ جو مجھے بتائیے کہ جب ماں باپ نے اگر بچوں کو ڈانٹنے ان کو سمجھانا ہے کہ بچوں یہ مت کرو ایسا مت کرو تو وہ طریقے کار کیا ہونا چاہیے کہنا چاہ رہے تھے ہمارے پیرنٹس اوفیشلی کرٹیسزم کرنے کے سترہ میتھڈ ہے ایک میتھڈ آج سکھا دیتا ہوں دنیا میں بہترین کرٹیسائز کرنے کا میتھڈ ہوتا ہے کہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے تعریف ضرور کریں درمیان میں کرٹیسائز کریں اور بعد میں پھر تعریف کریں اسے سینڈوچ رول کا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں سینڈوچ دو بیڈ ہوتی درمیان میں ٹکی لگی ہوتی ہے اسی طرح آپ تنقید کرنے کی بجائے پہلے تعریف کریں تنقید کریں پھر تعریف کریں سینڈوچ بن جائے گا تنقید کا اثر بھی زیادہ ہوگا ہمیں عادت پڑ جاتی جب تک زلیل نہیں کرنا گالیے نہیں بکنی برا بلا نہیں کہنا زلیل نہیں کرنا خوار نہیں کرنا سلیف اسٹین ڈو نہیں کرنی بات نہیں کہنی موسیقی